بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہیں آپ پیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحیح اور سلام دیتا فیمائیں کوئی دکھ تکلیف آپ کے پاس سے بھی نہ گزرے آج کا خاص عمل کہ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کیسے سوچتے اس بات کو کہ یہ وظیفہ یا یہ عمل پہلے بتایا ہوتا ہے ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی رزق کے کبھی کمی نہیں ہوگی فرشتے ہر گھر میں موجود رہیں گے جس جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا یہ ایک بزرگان دین کا عمل ہے اس کا احتمام اور احترام کیجئے گا اس کو ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا آئین اور یا کا چھوٹا سا ایک نقش ہے یہ حروف مقتیات ہیں یہ لوہے قرآنی کے لفظ ہیں ان کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے کسی کاغذ پر لکھ لیں پھر اس کو ہرے مارکل سے لکھیں ہرے پین سے لکھیں ہرے رنگ سے لکھیں لکھنے کے بعد اس کو اپنے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تندگی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ یا ہیو یا کہیں اس کا ایک خاص عمل آج میں بتاؤں گی جو میرے خود کے استعمال میں ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کریں پانچ دن پوری نمازیں تحجد کے ساتھ پڑھیں جب تحجد کے ساتھ نماز پڑھیں اور ایک کونہ مخصوص کریں اس نماز کے لئے جو آپ نے تحجد کے ساتھ پڑھنے ہیں گزانہ ادھر نماز پڑھیں پانچ دن پانچ دن کے بعد آپ نے ایک عمل ہے یا ہیو یا قیم یہ روحانیت کی بات کر رہے ہوں یہ روحانیت کا عمل ہے یا ہیو یا قیم آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے اور کم از کم دو ہزار مرتبہ ویسے انیس ایک تالیس مرتبہ پڑھتے ہیں تو دو ہزار مرتبہ کمی پیشی نہ رہ جائے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ آپ نے یا ہیو یا قیم کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے پانچ دن اپنی تحجد بھی گزاری کی ہے اس کونے میں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینا ہے اور یا ہیو یا قیم کا ورد کرنا ہے دل میں آپ کی کیا تمنا ہے کیا پورا کروانا چاہتے ہیں دل کی تمنا سے کیا آپ چاہتے ہیں یہ عمل جو میں نے خود کیا ہے تو یہ میں نے عمل روحانیت کے لیے کیا تھا اس میں ایک بزرگ حاضر ہوتے ہیں تو بزرگ حاضر ہوتے ہیں تو وہ روحانیت کے بزرگ ہیں یعنی موکلین بزرگ ہیں اور ان کا نام رحمان ہے تو وہ آپ کے لیے دعا مانتے ہیں جو آپ نے حاجت پوری وہ آپ کے سامنے کب آئیں گے پہلے یہ سنویں وہ آپ کے سامنے آئیں گے چار سے پانچ دن کے درمیان آتے ہیں خاص کر اگر آپ نے پیر کو عمل شروع کیا تو وہ جمعہ والے دن آپ کے پاس آئیں گے بس آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کو ظاہر ہوں گے آپ کو خواب میں بھی مل سکتے ہیں یا آپ کو کہیں بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو وہ آپ کے جو دعا مانگی ہیں انہوں نے وہ آپ کی دعا پوری کرنے ہیں اگر آپ کے زمین کے خزانے بھی مانگی ہیں تو آپ نے بس اپنے دل میں وہ تمنا رکھنی ہے ان بزرگوں کا نام اپنے زبان پر رکھنا ہے دل میں رکھنا ہے اور بس آپ نے یا حیو یا قیوم کو نہیں چھو پھر وہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں انہوں نے نہیں دینا آپ کو دینا اللہ کی ذات میں ہے پر ان کی دعائیں ان کی محبتیں اللہ کے بہت قریب ہیں ان محبت کی بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے یاد رکھیں کہ اس جگہ پر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں نماز سے بھی مناہی ہیں یاد رکھیں وہ کونہ مقصود کر دیں اوزانہ اسی جگہ پہ وہ بزرگ آئیں گے آپ کے لئے دعائیں مانگیں آپ کے گھر کے ایک کونے میں وہ مقصود ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آنی والی میری جو ویڈیو ہے اس کی مکمل ڈیٹیل ہے بزرگوں کی وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالی میں عملیات کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل رزق کے بارے میں بتاؤں گی وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھائے گی پھر آپ اپنے گھر میں جگہ کو مقصود کیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا یہ جزک کے لئے جو انسہ ہے بندیش کو ختم کروانے کے لئے ہے یمر تو ایک دفعہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بندیش ہے چلتا کاروبہ روکیا تو اپنی بہن کو یاد کریں مدرسہ فاطمہ تزہر علی لبنات کا نمبر آپ کو مل گیا ہے تو اس پہ رابطہ ورڈ سپلاو ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ سے جہاں تک جو سکا آپ کی بہن سے مدد کریں گے جزاک اللہ خیر ہے